کون اس راستے میں قربانی دیتا وہ ایک قربانی دینے کا سبق تو ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے اس لیے ان سے سبق پڑھ کر کے ہم اس سبق کو سناتے ہوئے دوہراتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے جن سے سبق پڑھا گیا ہے ان کو زندہ بات پہلے کہیں گے اور سبق پڑھ کر کے جنہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے زندہ بات انہیں بعد میں کہیں گے تیتا یہ بات تردیب یہ بھی رہنی چاہیے خموش ہو گیا تردیب رہنی چاہیے نہیں رہنی چاہیے شہابہ چونکہ 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 مجھے پتا ہے کہ ہم نے دیکھا نبیوں کی قربانیوں کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں شہابہ کی قربانیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اکابل کی قربانیوں کے واقعات بیان کرتے تردیب کے ساتھ بیان کرتے کرتے ایک مقرر خطیب چلتا ہے اور چلتے چلتے آخر میں آ کر کے مولانا حق نواز کی قربانی کا واقعہ بیش کرتا ہے نوجوان جو سامنے بہتا ہے وہ عبرہیم زندہ بات نہیں کہتا وہ اسمائیل زندہ بات نہیں کہتا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے زندہ بات نہیں کہتا وہ عزمت صحابہ کا نعرہ نہیں لگاتا وہ مولانا حق نواز کو زندہ بات کہتا ہے حق نواز زندہ بات ہے زندہ رہ گا لیکن زندہ کی پاہے کا سبق اس نے جس سے حاصل کیا ہے پہلے اسے زندہ بات کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ بات کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا سو رہاں کا قربانی یہ نہ دیتے ہم دیتے ہم دیتے پھر ہم نے یہ سبق کہاں سے سکھا ہے کونچے وہاں سے کہاں سے میں نے تو اگلے دن تبلیغی جماعت والوں سے بھی کہا میں نے کہا تم بھی عشاء کی نماز کے بعد جو کتاب کھول کر کے بیٹھتے ہو اس کا نام ہے ہکایاتِ صحابہ کبھی تم کھول کر کے پڑھتے ہو فضائلِ صحابہ کبھی تم فضائلِ صحابہ بیان کرتے ہو کبھی تم ہکایاتِ صحابہ بیان کرتے ہو تم بیان کرتے ہو ہم اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے ہیں صحابہ کی قربانیوں کے واقعات ہیں نا ان میں کیسے کیسے واقعات ہیں خدا کی قسم تڑپ جاتے ہیں حضرتِ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عورت ہے اور عمر کے لحاظ سے ضعیفہ ہے لاتھی کا سہارہ لے کر کے چلنے والی ہے خامد جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے ادھر کفر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اسلام کے اوپر مسلمانوں پہ حملہ ہونے چاہتے ہیں یورپ اپنے چار اچوں کو قطاع میں کھرا کرتی ہے اور کھرا کرتے ہیں انہیں سب کی جائے کرتی ہے بیٹو جاؤ راستے میں چلے جاؤ کفر سے دگھرا جاؤ دکھرے دکھرے ہو جاؤ گھرے کڑا کر کے آ جاؤ تو ہم اس انگاز میں آو کے میں کھری ہو کر کے تمہیں مبارک بات پیش کروں گے یہ عورت کہتی ہے خدا کی قسم کیسے نہ اس عورت کی ہماری مائیں ہماری بیٹھنیں ہماری بیٹھیں بڑے بڑے دکھ آئیں بڑی بڑی تقریفیں آئیں بڑی بڑی پرشانی آئیں اگر ہم نے اصحاب پیغمبر کی قربانیوں کو نہ پڑا ہوتا تو مجھے پتلا ہو حق لباس کے بعد اس مسلح پہ اشار کھڑا ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا اس نے کہا یہ چلا گیا ہے میں آگیا ہوں کہا یا نہیں کہا یہ چلا گیا ہے تو میں آگیا ہوں اور وہ بھی پھر اسی کے طرز کو اپناتا ہوا جب چلا گیا کہنے والوں نے کہا بات ختم ہو گئی تو اسی مسلح کے ہوپر مورخ اسلام حضرت مولانا لامزیع الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا صرف آیا ہی نہیں تھا اوے ملک چند نکل کر کے چوبیس ملکوں کے اندر شہادہ کی عظمت کا جنڈا لہرا دیا تھا لہرایا تھا نہیں لہرایا تھا اور جب وہ بھی جامعہ شہادت نوش کر گیا کہنے والوں نے کہا تھا اب بات ختم ہو جائے گی یوں کہنے والوں نے کہا تھا اور اسی مسلح کے ہوپر پھر ہمارا جرنیل آیا تھا اس جرنیل نے کھرے ہو کر کے انہیں ظالموں کی آنکھ میں آنکھ دال کر کے کہا تھا سر جگاہ کے چیئے نموک چپاہ کے چیئے اور اس سدب کے آنکھ کی ندروں سے ندرے ملا کے چیئے اس نے کیوں کہا تھا اس نے یوگہ تھا اور آگے اس نے یہ کہہ دیا تھا اس راستے میں ایک دن کم جیئے تو کیا ہوا اسی وقت کہہ دیا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا اس راستے میں ایک دن کم جیئے تو کیا ہوا اور یہاں ہم ساتھ اُل کے تھے جو مسئلے جا کے جئے عظمت سیاہ با کنارہ وہ لگایا کہتے تھے جلے گئے ہیں عظمت سیاہ با کنارہ آج بھی لگ رہا ہے لگ رہا نہیں لگ رہا لگ رہا نہیں لگ رہا اور میں یہ جملہیں کہہ کر کے آنکھے چلتا آپ کے جذبات کی ایک ایسی کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا فارم کے عظم نے کلمہ پڑھ لیا تفصیلات نہیں کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹے ہیں ادان ہو گئی سوال کر لیا اللہ کے رسول نماز یہاں پہ کیوں ہے جواب کیا تھا عمر تیری برادری مجھے اُدھر نہیں جانے دیتی تیری برادری مجھے اُدھر نہیں جانے دیتی یہ برادریوں کو عادت ہے یہ برادرییں بھی یوں کرتی رہتی ہیں روکا کرتی ہیں لیکن کسی کے روکنے سے کوئی روکا کرتا نہیں نہیں ہے یریدون لیتفیو نور اللہ بی افواہیہم واللہ بتملوہی ولو کائے حل کافرون اے یہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازہر بھوکا سے یہ چراغ مجھایا نہ جائے گا مجھا لے گا کوئی اسے کہا وہاں کیوں نہیں عمر تیری برادری نہیں جانے دیتی کہا اچھا میرے آنے کے بعد بھی میں جو آگے ہوں میرے آنے کے بعد بھی اجازت نہیں اگر ایسا ہے تو پھر میرے آنے کے گفر کو کیسے بتا چلے آج بتانا چاہیے وہ مرگ نے پیغمبر کا کلمہ بڑھ لیا ہے آج نماز جہاں پہ نہیں ہوگی اللہ کے گھر میں نماز ہوگی چل پڑے چل پڑے چل پڑے خدا کی قسم آپ تشبرات کی دنیا میں گمہ ہو کر کے ذرا وہاں پہنچ جائیں کیا خوب صورت و اندر ہوگا جب حضرت عمر تلوار لے کر کے چلتے ہوں گے توجہ آپ کی در رہے جب تلوار لے کر کے آگے آگے چلتے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر صحابہ عمر کی اقتداء مچا رہے ہوں گے جا کر کے دروازہ بیت اللہ کا کھول دیا تھا اور دروازہ کھول کر کے اعلان کر دیا تھا اوہ مکہ کے کافروں اوہ مکہ کے صداروں اوہ مکہ کے چاثریوں کار کھول کر کے سن لو پڑے ہدا کر کے سن لو میں عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ دیا ہے ماشاءاللہ دو مفتی صاحب آگے ہیں ایک بھی نہیں دو فرجو آپ کی میری طرف ان کو تو آپ ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں نا میں تو بڑی دیر کے بعد آیا ہوں جاؤں یہ تو آپ کے اندر رہتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت سے دیکھ رہے ہو بیت ماشاءاللہ پھر انہوں نے بتا دیا ہم بھاگنے والے نہیں بھاگنے والے نہیں بھاگنے والا ادھر آتا ہی نہیں ہے اس لیے میں نے سنو میں جو کہا ہے نا مالسہات وہ آئے جو سار سمجھ کر کے آئے اور فکر کر کے آئے سوٹ و بچار کر کے آئے یہاں آنے کے بعد کوئی پلات مرمڈ ایجنسی اقتدار کوئی بدارت کوئی مشارت نہیں ملے گی یہاں آنے کے بعد ہاتھ میں حق قریب آؤں میں پیڑی ہوگی جیل کی سلاخیں ہوگی تختے دار ہوگا گوئیوں کی بچار میں کھڑے ہو کر کے حق و صداقت کا اظہار کرنا ہوگا جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے جو کسی اور طرف سانا چاہتا ہے اجازت ہے ادھر چلا جائے کیا چاہتا ہے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے اوہ مکہ کے کافروں اوہ چودریوں سرداروں پڑیرو سلانوں سے پڑھتے اتارو گیا خطاب کے بیٹے عمر میں محمد کا کلمہ پڑھے گیا آج جو میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہو اپنی بیوی کو بیو اور بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو وہ آئے بیت اللہ کے دروازے پہ گھرہ ہو کر کے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے عمر تلوار لہوارہ تھا اوہ استار کا کافر عمر کی تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آسکاتا آتا کیسے آتا کیسے حضور میں جو فرما دیا تھا صل اللہ علیہ وسلم عمر جن راستوں سے تُو گزر جاتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ حضور کی الفاظ ہیں صل اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے عمر جس راستے سے تُو گزر جاتا ہے تجھے دیکھ کر کے شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے وہ تو تیرے قریب آنے ہی سکتا اور جہاں تُو تو تُو ہے تیرے سائے کو بھی دیکھ کر کے وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جائے کرتا ہے اس لیے تیرا دشمن تیرے قریب نہیں آسکتا حضرت عمر نایلار بہا کیا تھا اور میں آج آپ کی اس مسجد میں پھرے بھو کرے اکلام کرتا میں بھی تو عمر کا شپائی ہوں مجھے وہ کام کرنا ہے جو عمر نے کیا تھا ابھی یہ پڑ رہا تھا نا عمر نے جو کیا تھا عمر ہی کا کام تھا یہ عمر نے کیا تھا یہ عمر کے شپائیوں نے کر کے دکھایا عمر نے بھی کہا تھا آئے آئے مقابلہ کرے جو تلوار سے لڑنا چاہے وہ ہے جو اور انداز میں آنا چاہے وہ ہے حضرت عمر نے اعلان بہا کیا تھا اور میں جماعت کا ایک ادنا رضاکار ہونے کی حسیت سے میں آج عمر کا سباہی بہت کر کے اعلان کہتا ہوں عمر کے دشمن کا کہا چاہتا ہوں شاہ جنگوی فیسرباد کے دھو بھی گاڑ میں یہاں میں تیرا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور مقابلہ بھی اور مقابلہ بھی چھوڑے ذرا بات سنیں بات سنیں میری بات سنیں ذرا نارے ذرا کم ذرا ذرا نارے کم نہیں نارے کم ذرا آپ میری بات پر گوھر کریں دھرا نارے کم لگائیں آپ میری بات سنیں دھرا میں کہنا کیا چاہتا ہوں حضرت عمر تو تلوار لے کر میں اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے نہیں کھڑا ہوں گا میں اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کتاب اللہ لے کر کے کھڑا ہوں گا اور دکھ سنے ہاتھ میں حدیث رسول اللہ لے کر کھڑا ہوں گا ہاتھ میں دلال کی قوت لے کر کھڑا ہوں گا ساژر رسول اللہ لے کر کھڑا ہوں گا ساژر رسول اللہ لے کر کھڑا ہوں گا میں موجود ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا انداز انہوں نے دیکھا ہوا ہے دوسرا انداز بھی دیکھا ہوا ہے میں کچھ نہیں کہتا وہی جو بھی گاہ تھا انہوں نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے میں انہیں کہتا ہوں وہ تم نے دیکھا ہوا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں آمیرے ساعت دلائل سے بات کر ٹھیک ہے میں جنرل صاحب سے بھی کہتا ہوں میں اپنی کورمنٹ سے بھی کہتا ہوں زفراللہ جمالی صاحب سے بھی کہتا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اپنے جنرل کا خون دیکھنے کے باوجود ہم سڑکوں پہ نہیں آئے ہم نے احتجاج نہیں کیا ہم نے ملک کے اندر لائے گاگر کا مصر پیدا نئے ہونے دیا کس لیے ملک ہماری ہے شہر ہمارے ہیں انہیں لقصان پچانے سے ہمارے شہدہ کا بدلہ نئے ہو سکتا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں اور میدان میں آکر ہم سے بات کرو ٹھیک ہے جنرل صاحب جمالی شاہب پہلے تو وہ تمہارے بلوانے سے نہیں آتا تھا آپ تو ہے یہ آپ کے پاس آپ تو ہے آپ کے پاس اور میں نے ایک ذمہ دار سے کہا ہے میں نے ایک ذمہ دار سے کہا ہے کہ ہمیں جانے کا شوق تو نہیں ہے اگر وہ آزاد فضاء میں بیٹھ کر کے بات نہیں کرنا چاہتا تو جہاں وہ ہے اگر تم مجھے وہاں نجانے چاہتے ہو تو میں اللہ کے فضل و کرم سے اصحاب پیرمبر کا شپائی بند کر کے اس کے پاس اس ٹیل میں بھی پانچ کر کے حق و صداقت کا تذکرہ کر کے دکھاؤ گا اسے ضرورت ہے تو وہ وہاں بیٹھ کر کے کہے مجھے ضرور ہے یہ باتیں کس لیے کرتے ہیں یہ باتیں ہم کس لیے کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں ہم نہیں چاہتے کون سمجھدار آدمی کون صحور والا آدمی کون سنجیدہ کشم کا آدمی جسے اللہ نے اقل و دانت سے نوازا ہوا ہے کون اپنے لیے پریشانیے پیدا کیا کرتا ہے کون اپنے لیے مسائل پیدا کیا کرتا ہے ہم کوئی پاگل ہے ہمارا کوئی دماغ خراب ہے ہمارے بچے نہیں ہیں ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ شکون کے ساتھ خوشیہ کے ساتھ آدادی کے ساتھ بہتر نظر آئے لیکن کیا کریں